فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دروازے پر ایک صاحب پہنچے اور ان کے پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت کرتے کہ میری بیوی بہت زیادہ بولتی ہے دروازے پر پہنچے حضرت عمر فاروق کو آغاز دی حضرت عمر فاروق جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں بیوی نے ایک جملہ کہا دن بھر آپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں رات بھت نقاب ڈال کر کے آپ چہرے پر پورے شہر میں گشت کرتے رہتے ہیں کون پریشان ہے کون مجبور ہے آپ اس کا علاج کرتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے لئے کم وقت ہے آپ کے پاس آپ ہم لوگوں کو کم وقت دیں گے اب یہ بات بول رہی ہے حضرت عمر کھڑے ہو کر کے سن رہے اور مسکرارے اور وہ بندہ بھی دیکھ رہا حضرت عمر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ بول رہی تھی بولتے بولتے خاموش ہی حضرت عمر نے فرمایا اور کچھ بولنا ہے تو بول دو تھوڑی در اور میٹھ کر لیتا کہا نہیں ہو گیا بس آپ جائیے آپ جائیے اپنا کام کیجئے حضرت عمر باہر آئے کہا کس نیت کے ساتھ آئے ہو کہا حضرت بیوی کی شکایت کرنی تھی بہت بولتی ہے لیکن یہاں تو معاملہ آپ کا بھی وہی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا کیا تو یہ نہیں دیکھتا ہم سے زیادہ یہ گھر کا کام کرتی ہم سے زیادہ یہ گھر کی ذمہ داری اٹھاتی ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ یہ ہمارے بستروں کی حفاظت کرتی ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ان کے ان کاموں کے بدلے ہم انہیں کچھ نہ کہیں بلکہ اگر یہ جذبات میں کچھ کہ جائیں تو محبت سے مسکرا کر ہم اس کا جواب دے دیں کہ ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا بزرگو اور دوستو یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے اکادرین اور صلف سالحین نے سکھایا کہ سنداز سے زیادہ زندگی کو گزارا جائے لیکن بدقسمتی اس بات پر ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتے یہ ساری چیزیں نہیں بتاتے اپنے بچوں کو جس کے نفیجے میں طلاق جیسی برائیاں ہمارے